ایک ہی مطالبہ تھا ایسی ایڈیلیگیشن سے کہ اب الیکشن کی ڈیٹ ایناؤنس کی جائے لوگ یہاں پچھلے پانچ سال سے ایک سرکار کے بغیر ہیں پچھلے دس سال سے یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے اور یہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے یہ ہمارا حق ہے اسمبلی الیکشن کرنا یہ کانسٹیوشن کو مضبوط کرنا یہاں جو ڈیمکریٹک انسٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کرنے کا طریقہ اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک جو حکومت بنے جو لوگوں کی حکومت بنے کشمیر اور جمہو کے لوگوں کی حکومت بنے لکھے وہ لوگ ہم پہ حکومت کرے جن کو کشمیر اور جمہو کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں پر بیورکریٹ راج ہے بیورکریسی کا راج ہے اور لوگ ہر کسی مسئیبت ترہ ترہ کی مسئیبتوں سے اس ٹائم پہ دو چار ہیں کہیں پہ کام نہیں نکلتا ہے ڈی سی آفیسز میں ہے کسی دفتر میں کوئی کام نہیں نکلتا ہے تو کل ہماری ڈیلگیشن گئی تھی وہاں پر ان نے کلیرلی ان کو یہ بولا ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کا بھی ڈیریکٹیو ہے اس کو ریسپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا سپریم کورٹ نے بھی بولا ہے سپٹیمبر تیس سے پہلے اسیمبلی الیکشن ہو اسی کو لے کر ہماری ڈیلگیشن نے بھی ای سی آئی ٹیم کو یہ گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد شاید آج یا کل ان کی پریس کانفرنس ہوگی وہ اس میں اناؤنس کریں گی کیا لگتا ہے کہ سٹیٹھوڈ کے بارے میں کیا تو وہ کر رہا ہے دیکھیں پھر سے سٹیٹھوڈ کی بھی بات خود بی جے پی گورنمنٹ نے بھی کی ہے ہوم مینسٹر عمیر شاہ جی نے آن دے فلور آف دے پارلیمنٹ آہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جینڈ کے کو سٹیٹھوڈ ریسٹور کیا جائے گا اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو سٹیٹھوڈ ہونا چاہیے وہ ٹرانکیٹڈ سٹیٹھوڈ نہیں ہونا چاہیے ڈیلی یا گوہ کی طرح فل سٹیٹھوڈ ہونا چاہیے جس میں سارے حقوق یہاں کی حکومت کے انڈر ہو جو یہاں کا چیزم سے بنے اس کے انڈر سارے طاقتیں ہو جو ایک نارمل سٹیٹ میں ہوتا ہے ویسا ہی سٹیٹ جمہو کشمیر پھر سے بننا چاہیے